بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس جاب زنجی کے پاکستان میں خوش شام دید آپ کے لئے ایک اور جاب اپ ڈیٹ لے کے حاضر ہوں آج جو جاب ممک بسکس کرنے والے ہیں وہ ہے واپڈا میں وارٹر اینڈ پاور ڈیویلپنٹ اتھارٹی واپڈا میں کچھ کمال کی اسامی آئی ہیں اس کے بارے میں فرنس اس ویڈیو میں میں آپ سرچ کرنے والے جاب کے تمام ڈیٹیلز ایج لیمیٹ پورس کے تعداد کالیفکیشن ایکسپرینس اپلائے کرنے کے آخری تعریف کوٹا وغیرہ ساتھی میں اپلائے کرنے کا طریقہ کار تمام ڈیٹیلز جانے کے لئے ہمارے ساتھ جڑا رہے ہیں اور یہ ویڈیو کو اختان تک ضرور دکھیں شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ ٹوڈیٹ رہنے کے لئے ساتھ دے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ میں لے کر رہتا ہوں آپ کے لئے روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی جوپ اپ ڈیٹس تو فرنڈز واپڈا کو ضرور ہوتا ہے کچھ پرعظم اور رحمت وقت متحرک رہنے والے مصالح فواج سے ریٹائر نوجبانہ کی مطلب کہ اس میں ریٹائر جو مصالح فواج پاکستان فورسی سے ریٹائر مند ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں پورس کی طرف آتے ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر ویجلنس بی پیس ایٹین آفر کیا گیا ہے ایک اسامی خالی ہے تعلیم کی طرف آج ہے تو مصالح فواج سے میجر یا مساوی ہو دے مطلب میجر یا اس کے برابر کسی آدھس ریٹائر آفیس رو جس نے بہک انٹیلیجنس کورس یا انٹیلیجنس سٹاف کورس کیا ہو تجربہ کی طرف آج ہے تو فیلڈ کے اندر انٹیلیجنس ٹیوٹی کے تجربہ کار جو حامل ہیں وہ رس میں اپلائے کر سکتے ہیں عمر کی حد کی طرف آج ہیں تو پچ پنس سال ایج ریکوائیڈ ہے نیکسٹ انسپیکٹر ویجلنس ایف فیلڈ ان کو بی پیس ایفٹین آفر کیا گیا ہے کہ چھے عدد سامی خالی ہیں سوپدار یا اس کے برابر عودہ سر اٹھائر مسلح فواج کی اہلکار جو کسی منظور شدہ یونسٹی یا بورٹ سے سی گریڈ سیکنڈ ڈیویجن میں سیکنڈری سکول یا اس کے مساوی متحان پاس کر چکا ہو تجربہ کی طرف آج ہیں فیلڈ کے اندر انٹیلیجنس ڈیو انسپیکٹر ویجلنس سٹاف فورٹین سکیل آفر کی جا رہے ہیں ان کو دو سامی خالی ہیں نائب سبیدار یا اس کے برابر عودے سے ریٹائر مسلح فواج کی اہلکار جو کسی منظور شدہ یونسٹی سے وہی بات ہے سیکنڈ ہو سکنڈری سکول پاس کے مساوی متحان پاس کر چکا ہو امیدوار کمپیٹ چلام جانتا ہو سپر وائزری کلرک کورس کے لیے اہل ہو فیلڈ کے اندر انٹیلیجنس ڈیوٹی کے پانچ سالہ تجربہ ریکوائیڈ ایفر جانتا ہو آج ان اصار نائب سکیلہ سبری میں آغزر کیاب حالが دائم ساسان فرید دو سامیہ Vilیائے سامیہ سارڈر horash آجن سٹا فالے کے لیے ہیں باقی تمام بات ان کے لیے سام رمائے ساسی提ام hum کمپیٹر سے اس کو نوہ ہونے چاہیے کمپیٹر چلانا ان کو آنا چاہیے اس کے بعد اگر ایکسپیننس کی طرف آ جائیں تو فیلڈ کے اندر جو ہے تین سال کا تجربہ ریکوائیڈ ہے انٹیلیجنس کوالیفائیڈ ہونا لازمی ہے اور اندر آجیں فیلڈ کے اندر سیم ان کا بھی ایکسپیننس ریکوائیڈ ہے باوند سال ایج ریکوائیڈ ہے اس کے بعد جو اپتائی دائی کنٹریکٹ ہوگا آپ کا ایک سال ہوگا جو تسلی بخش کرگرتگی کی بنا پر اس کو مزید توسیع کیا جائے گا اگر ابھی ہدایت اور عمومی شرائط کی طرف آتے ہیں درخواست فارم جو ہے پاکستان ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو امیدواران امیدواران ہیں ان کی اہلیت کا تحین جو کیا جائے گا وہ اکڈیمک ریکارڈ کی جانب سے اکڈیمک ریکارڈ پر کیا جائے گا اور پی ٹیس کی جانب سے جو شارٹ لسٹنگ کی جائے گی پی ٹیس کی جانب سے منقضہ ٹیسٹ اور اس کے بعد جو واپڈا کی سیلیکشن بورڈ کی جانب سے لیا گیا انٹرویو اس کی بنیاد پر کیا جائے گا امیدواروں کا انتخاب اوپن میڈ پر کیا جائے گا بطور ویجلنس پردی کے لیے جو تمام ایک سروس میں نے ان کو میڈیکل کٹیگری اے کا مسلحہ فارس ریٹائر ریٹائیمنٹ کے لیے مسالی یا اس کے برابر کردار کا حمل ہونا ضروری ہے پروفیشنل ڈگری انشونگ اتھارٹی سے تصدیق ہونی چاہیے صرف منتخب امیدواروں کو ہی ٹیسٹ انٹرویو کے لیے مددو کیا جائے گا ٹیسٹ انٹرویو میانے کے لیے مزید کروائی کے لیے دستاویزات کی تفصیلی جانچ پر تعلق اور قوانین کے تحت اہلیت کے تجربہ تجربے کے بعد آپ کو بلائے جائے گا وابڑا کی جانب سے انٹرویو اور پی ٹیسٹ کی جانب سے جو ٹیسٹ انعقاد کیا جائے گا اس کے لیے امیدوار کو کسی قسم کا ٹی اے یا ٹی اے نہیں دیا جائے گا امیدواروں کو انٹرویو کے وقت اصل دستاویزات پیش کرنا ہوں گی وابڑا کسی بھی وقت بھرتی کے عمل کو روکنے کا حق محفوظ رکھتا ہے امیدوار پی ٹی اس کے دوران اگر کوئی معلومات بوکس نکلی تو نتیجہ برخواستگی ہی ہوگا وہ افسران اہلکار جو اپنی سروس سے تعدیلی بنیادوں پر ریٹیڈ یا مستقبل ملازمت کے لیے نہاہل ہوئے ہوں اپلائے کرنے کے اہل نئی مطلب دن کو زبردستی نکالا گیا ہو ابھی آتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ کار یا درخواست بھیجوانے کا طریقہ کار کی طرف امیدواروں نے ہر لحاظ سے مکمل درخواستیں بھیجوانی ہیں درخواست فارم ساتھ ہی ٹیسٹ فیز ہے جو موبلے کی ایک سو ستر پہ صرف ایک سو ستر پہ ہے بحق پاکستان ٹیسٹنگ سروس پی ٹی ایس کے لیے بھیجوانے ہیں ساتھ ہی سیئر نیسی کی فوٹو کاپی اور دو عدد پاسپورٹ سائز فوٹوکراف رہیرات بزریا رہیراست بزریا کوڑیر ترخواست فارم پر در جزیل جو پی ٹی ایس کا ایڈرس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پی ٹی ایس ہیڈ آفیس تھرڈ فلور عددیل پیزا بلو ایریا اسلامباد میں بھیجوانی آخری تاریخ سے پہلے آخری تاریخ ہے بارہ گیارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ گیارہ بارہ دوہزار اٹھارہ امیدوار جو تحریری امتحان ہے آرزی اور ختمی امیدوار کے ڈسپلی لے سوئے رول نمبر سلیب اور نتائج بغیرہ کے حوالے سے کوئی قسم کی معلومات پی ٹی ایس سے رجوع کر سکتے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ اور ان کے نمبروں سے رجوع کر سکتے ہیں اس کے بعد دریکٹر جنرل ریکیوٹمنٹ اور رابطہ کا نمبر بھی یہاں پہ گیون ہے ان کا ڈریس بھی گیون ہے کوئی سوال ہو کوئی شکایت تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ڈونیٹ کرے ڈیمر بھرشاہ اور محمد ڈیمز کے لیے جل کھول کے پر نبیتہ کے لیے میرے تب سے بس اتنا ہی اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنے نہ بھولے تاکہ ہماری ہر ویڈیو پوسٹ کرنے پر آپ کے فون کی گھنٹی بھی ضرور بجے بیسٹ آف لکھ فرنڈز اسلام علیکم اللہ حافظ